اسلام علیکم ویورز آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بیک پاستہ کی ریسپی تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک پوٹ میں پانی ڈالیں ون ٹی سپون سالٹ اور ٹو ٹیبل سپون اس میں آئل کے ڈال دیں پانی گرم ہو تو اس میں تھری ہنڈر گرام پاستہ ایڈ کر دیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں پاستہ نائنٹی پرسنٹ کوک ہو چکے اب میں اس کو سٹین کر لوں گی اب ایک پین میں ٹو ٹیبل سپون آئل کے ڈال دیں ون ٹی سپون چوب گارلکہ ایڈ کریں اور اس کو مکس کر لیں اب اس میں ایک چوب آنین ایڈ کر دیں اور اب اسے ٹو مینٹ کے لیے سوتے کر لیں اب میں اس میں ٹو فیپٹی گرام بونلے سٹین ایڈ کروں گی جس کو میں نے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا اس کو اتنا فرائی کریں کہ اس کا کلر بلکل چینج ہو جائے اب میں اس میں تینے در ٹو مٹر جن کو میں نے تھوڑے سے پانی کے ساتھ بلینڈ کر لیا وہ شامل کر دوں گی اب میں اس میں ہاف ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس اور ہاف ٹی سپون بلیک پیپر کے ڈال دوں گی اب ان سب کو دو سے تین منٹ کے لیے مزید پکا لیں اب میں اس کو کور کر کے ٹین منٹ کے لیے لو فلیم پر کوک کر لوں گی چکن بڑا اچھا سا ٹینڈر ہو گیا اور ٹو مٹروں کا پانی بھی بلکل ڈرائ ہو گیا ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو مزید کوک کر لوں گی اب میں اس میں ون ٹی سپون اور اگنو شامل کر دوں گی وائٹ سوس بنانے کے لیے ایک پین میں ٹو ٹی سپون بٹر کے ڈال دیں اب اس میں ٹو ٹی بل سپون آل پرپس فلار کے اٹھ کر دیں اب اس کو لو فلیم پر ٹو مٹس کے لیے فرائی کر لیں اب اس میں تھری کپ دودھ کے شامل کر دیں اس میں کنٹینیوزلی چمچ لاتے رہے کہ کوئی بھی لامس نہ بنے اب میں اس میں ہاف ٹی سپون سالٹ اور ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ڈالوں گی اس میں کنٹینیوزلی چمچ لاتے رہیں اور اس کی اس طرح کی کنسسٹینسی کی ایک ٹھیک سوس تیار کر لیں اب ریڈ سوس میں پاسٹا ڈال دیں ساتھ ہی اس میں وائٹ سوس ایٹ کر دیں اور ان کو اچھی طرح سے مکس کھل لیں پاسٹا بھرکر اچھے طرح سے مکس ہو چک ہے اب میں اس کو بیکنگ ڈش میں ڈال دوں گی اب اس کے اوپر گریٹڈ موچریلہ اور چیڈر چیز کو سپنکل کر دیں اب اس کو ٹونٹی مینٹ کے لیے بیک کر لیں بہت ہی ٹیسٹی پاسٹا ہمارا تیار ہے اب آپ اس کو بنا کر انجوائے کریں اور مجھے فیڈبیک دینا نہ بھولیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی موسیقی موسیقی موسیقی